اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختے جگر نور ندر بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنی لختے جگر بیٹی کو آخری نبی محمد رسول اللہ کہنے لگے اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے دنیا میں میں تجھے دے دوں گا لیکن قیامت کے دن یہ مت سوچنا کہ تیرا نبی محمد نبی ہے وہ بچا لیا تو بچا لی جائے گی ہرگز نہیں قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں اے فاطمہ تو سن لے تیرا نبی محمد گرچے نبی ہے لیکن قیامت کے دن میں تیری حفاظت نہیں کر پاؤں گا اے فاطمہ جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے اللہ اکبر اللہ کے نبی کائنات کے آخری سردار سارے اولیاء سے بہتر محمد الرسول اللہ ہے اور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں اپنی لختے جگر کو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ جو مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لے قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں اور یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہتے ہیں بھردے جھولی میری یا محمد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھولی نہیں بھر سکتے بھرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے قیامت کے دن محمد کام آنے والا نہیں اے غوث کا دامن پکڑنے والو کیا غوث اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے یا غوث اعظم بہتر ہے غوث اعظم سے بہتر میرا نبی ہے اور میرا نبی اپنی بیٹی سے کہتا ہے قیامت کے دن کچھ دینے والا نہیں ہو اور غوث اعظم کہاں سے دیں گے اللہ اکبر یہ توحید کے بالمقابل شرک کی ہے اور یہ شرک کی مضمت کرتا ہے اللہ رب العالمین رسول اللہ مضمت کرتے ہیں شرک کی قرآن مجید کا تم انکار کرتے ہو اور شرک کے دلدل میں ڈوبتے چلے جاتے ہو صرف اللہ کے ساتھ غیروں کو شرک کرنا شرک نہیں ہوتا بلکہ بری عقیدے بھی شرک بن جاتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کے مطالق مومنوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ عالم الغیب ہے غیب کی ساری باتیں صرف اللہ جانتا ہے یہ ایمان ہونا چاہیے لیکن مسلمانوں میں رہنے والا کچھ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کو عالم الغیب سمجھتا ہے جبکہ قرآن مجید کہتا ہے عالم الغیبی والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ارے عالم الغیب تو رحمان الرحیم ہے غیب کا مالک تو صرف اللہ ہے قرآن مجید کہتا ہے اللہ کو علم غیب ہے اور مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے قرآن مجید کہتا ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ انسان ہو مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ نبی نور ہے قرآنِ مجید کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُن اے رسول آپ کو بھی موت آئے گی اور امت کا طبخہ کہتا ہے اے رسول آج بھی زندہ ہے یہ برے عقیدے نہیں تو اور کیا ہے تم قرآن کی خلاف فرضی کرتے ہو تم آحادیث کی خلاف فرضی کرتے ہو اور خود کو اہل التوحید کہتے ہو یہ ممکن نہیں ہے اپنے آپ کو بچانا ہوگا برے عقیدوں سے بچانا ہوگا بری چیزوں سے بچانا ہوگا گناہوں سے بچانا ہوگا اور بالخصوص اپنے دامن کو شرک سے بچانا ہوگا اسی بات پر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں باری تعالی ہم مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ توحید پر استقامت درتنے کی توفیق عطا فرمائے